بلٹن کا آغاز کریں بلٹن نے خطے کی فضائیہ کی دھاک بٹا دی اسے عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی پاکستان ائر فورس نے رنوے تباہ کرنے والے ڈورینڈل اور جی پی بم برسا کر دشمن کو ناکوں چھنے چھبوا دیے پاک فضائیہ اس وقت اپنے بہترین فائٹر پائلٹس اور جدید ترین ٹکنالوجی کے ساتھ وطن عزیز کے دفاع کے لیے پوری طرح چھوکس ہے آپ ائر فورس کی کیپیبلیٹیز پاکستان ائر فورس کی بہادری اور مہارت دیکھ کر ملکہ بچہ بچہ مباک فضائیہ کی وردی پہننے کا خواہاں ہے ماضی قریب میں جنگی جنون میں مبتلا بھارت کے تیارے جب پاکستان کے اندر داخل ہوئے تو پاک فضائیہ نے بھارتی تیارے گرا کر پائلٹ کو گرفتار کیا جو میری پاک دھرتے کی جانب میلی آنکھ سے دیکھے گا خاک ہو جائے گا یہ عظم ہے پاک فضائیہ کے جوانوں کا کیمرمین حامد شیزاد کے ساتھ جاوید مصطفیٰ آپ نیوز پیشاور ملک بھر میں آج یوم فضائیہ منایا چاہ رہا ہے پاک فضائیہ کے جاوازوں کی ناقابل فراموش قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ چاری ہے 1965 کی جنگ میں دشمن کی عظائم کو خاک میں ملانے والے پاک فضائیہ کے جمع سال پائلٹ راشد بن حاس شہید کی قبر پر ائر وائس مارشل عباز گھومن نے حاضری دی اور فاتحہ خانی بھی کی مزید بتائیں گے آپ نیوز کے نمائندے جنیت فروز اپنی سپورٹ میں ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی یوم فضائیہ ملی جوخش و جذبے سے منایا گیا مادر وطن کے بکا اور افادت کے لئے دشمنوں کو دھول چٹانے والے شہید پائلٹ راشد بن حاس شہید کے قبر پر پاک فضائیہ کے جانب سے فاتحہ خانی کی گئی پھولوں کی چادر چڑھائی اور سلامی بھی پیش کی گئی اس موقع پر ائر وائس مارشل پاک فضائیہ عباز گھومن کا کہنا تھا کہ یومت دفاع کے موقع پر شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں یہ جو کامیابی ہم نے حاصل کی ہے پہلے بھی اور ابھی بھی یہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتی اس کے لئے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور خاص کر کے ہمارے جو شہدہ ہیں ان کی جو کامیابی ہیں وہ ہمارے لئے مشل راہ ہیں اس موقع پر شہید پائلٹ آفیسر راشد منحاس کے بھائی انجم منحاس اور ان کے اہل خانہ بھی موجود تھے کیامرامن جعفر حسین کے ساتھ جنیر فیروز آپ نیوز کراچی آگے بڑھیں اب آپ کو خبر دیں کہ سابق عظیم لیکسپینر عبدالقادر دل کا دورہ پڑھنے کے باعث 63 برس کی عمر میں انتقال کر گئے پاکستان نے متعدد بار ان کی تباکن بالنگ کے باعث بڑے بڑے میچز میں فتح حاصل کی وہ قومی ٹیم کی چیف سیلیکٹر بھی رہے گوگلی ماسٹر جادوگر سپینر عبدالقادر ہم میں نہ رہے عبدالقادر کے صاحب زادے سلمان قادر کے مطابق اچانک ہارٹ اٹیک کے باعث انہیں سرویسز ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جامبر نہ ہو سکے عبدالقادر 15 ستمبر 1955 کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے 14 دسمبر 1977 کو انگلینڈ کے خلاف لاہور میں ٹیسٹ کریئر کا آغاز کیا ایک روزہ کرکٹ میں نیوزی لینڈ کے خلاف برمنگم میں 11 جون 1983 کو پہلا میچ کھیلا عبدالقادر نے سرسٹ ٹیسٹ اور 104 ایک روزہ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور بل ترتیب 236 اور 132 وکٹیں حاصل کی سابق کرکٹر کے انتقال سے کرکٹ کے حلقوں کی فضا سوگوار ہو گئی موجودہ اور سابق کھلاڑیوں سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے ان کے درجات میں بلندی کے لیے دعا کی ہے وزیراعظم عمران خان کے اوفیشل فیس بک پیج سے ان کی اور عبدالقادر کی ایک تصویر پوسٹ کی گئی مزید آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان نے گوگلی ماسٹر عبدالقادر کی وفات پر ٹویٹر کے ذریعے دکھ کا اظہار کیا ہے اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ عبدالقادر نہ صرف اپنے وقت کے عظیم ترین سپینر تھے بلکہ اپنے مزا اور حاضر جوابی سے بریسنگ روم کے محول کو بھی خوشکوار بنائے رکھتے تھے ٹویٹر پیغام میں وزیراعظم نے سابق کرکٹر عبدالقادر کی وفات پر ان کے خاندان سے افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ عبدالقادر اپنے دور کے عظیم لیکس پینر تھے اگر عبدالقادر ڈی آر ایس کی ٹیکنالوجی کے دور میں بالنگ کرتے جہاں فرانٹ فوٹ پر بھی بلے باس کو ال بی ڈبلی آؤٹ قرار دیا جاتا ہے تو بھی شین وان جتنی وکٹیں لے چکے ہوتے ہیں دوسرے جانب صدر مملکت آریف الوی وزیراعظم عبران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک فرکٹر عبدالقادر کی وفات پر تازیت کا اظہار کیا ہے سابق فرکٹر عبدالقادر کی اچانک موت پر اہم شخصیات کی جانب سے تازیت کا سلسلہ جاری ہے صدر مملکت آریف الوی وزیراعظم عبران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے الگ الگ پیغامات میں عبدالقادر کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے تینوں رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان ایک عظیم کریکٹر اور انسان سے محروم ہو گیا ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجفہ نے مرہوم کی مغفرت اور لواہقین کے لیے صبر کی دعا کی ہے اور خواب خواب ہی رہا معاون خصوصی عثمان ڈار نے انکشاف کیا ہے کہ وفات سے قبل عبدالقادر وزیر آزم کے لیے نظم لکھ رہے تھے اور خود عمران خان سے مل کر انہیں نظم سنانے کے خواہش مند تھے عثمان ڈار نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ مرہوم عبدالقادر اپنی نظم وزیر آزم عمران خان کو پیش کرنے کے لیے ان سے رابطے میں تھے اور وہ دونوں جلد وزیر آزم سے ملنے والے تھے عثمان ڈار نے عبدالقادر کی نظم بھی شیئر کی ہے دبنگ شخصیت ہیں عمران خان کا ویشن سمندر جتنا گہرا عبدالقادر نے نظم کے آخری حصے میں وزیر آزم عمران خان سے خصوصی درخواست کی تھی کہ برائے مہربانی کسی کے ساتھ ڈیل نہ کیجئے گا عبدالقادر نے لکھا کپتان جی میں نے اس نظم کے تمام لفظ خود لکھے ہیں تمام الفاظ میرے جذبات اور احساسات کی ترجمان ہیں موڈی تم سے نہ ہو پائے گا چاند کی سرزمین پر قدم رکھنے کا بھارتی خواب چکنا چور ہو گیا بھارتی مشن چندریان ٹو چاند پر تو نہ اترا مگر موڈی کا چہرہ ضرور اتر گیا عربوں روپے کی لاغت سے چاند پر بھیجا گیا مشن لینڈنگ سے قبل ہی رابطہ کھو بیٹھا جی ہاں علی حیدر کی رپورٹ دیکھئے چاند پر مشن نہ اترا نریندر موڈی کا چہرہ اتر گیا عربوں روپے کی لاغت سے چاند پر بھیجے گئے مشن چندریان ٹو کا رابطہ اس وقت خلائی ادارے سے منقطع ہو گیا جب مشن چاند کی سطح سے صرف دو کلومیٹر دوری پر تھا یعنی چاند کی باؤنڈری پار کرنے سے پہلے ہی رن آؤٹ چاند پر قدم رکھنے والے ممالک میں شامل ہونے کا خواب آنکھوں میں سجائے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی بھی سپیس ٹیشن اسرو میں موجود تھے جشن کی تیاریاں تھیں بڑے ارمان تھے نظریں سکرینوں پر جمی ہوئی تھیں سب لوگ مشن کی لینڈنگ کا انتظار کر رہے تھے کہ بھارتی خلائی ادارے کے سربراہ نے ایک اعلان کیا چاند گاڑی سے رابطہ جو ہی ٹوٹا سپنا بھی ٹوٹ گیا اور پورا خلائی ادارہ سونا سونا لگنے لگا آنسوں کی جھڑی لگی تو موڈی جی بھی اظہار افسوس کے لیے آگے بڑھے خلائی ادارے کے سربراہ کو حوصلہ دیتے رہے مشن کی ناکامی کے بعد نریندر موڈی اپنا سا مو لیے وہاں سے چل دیئے اور خلائی ادارے کے سائنس دان خلاؤں کو گھورتے رہ گئے اندریان ٹو بھارت کا دوسرا خلائی مشن تھا جو پچاس دن بعد چاند کے قریب پہنچا تھا اس سے قبل دو ہزار آٹھ میں بھی بھارت کا چاند مشن ناکامی کا سامنا کر چکا ہے اور بھارت کا چاند مشن ماند کیا پڑا سوشل میڈیا برگیٹ کی ہاتھوں تھو گویا شگل آ گیا دیکھتے ہی دیکھتے مزیدار چھٹکلوں کا طوفان بھی امڑایا ہر طرف تنقید کے بعد بھارتی سارفین کے لیے دفاع کرنا مشکل ہو گیا انڈیا فیلڈ اور چندریان ٹو وکرم لینڈر ٹاپ پرینٹس بن گئے ٹویٹر پر ایک سارف نے چاند کی تصویر شیئر کی جس پر لکھا تھا انڈین آر نوٹ الاؤڈ ایک سارف نے ابھی نندن کے تیارے کے ملبے کی تصویر شیئر کی اور لکھا چاند پر کیا لینڈنگ کی ہے تاہر احمد نامی سارف نے بھارتی وزیراسم کو مشورہ دیا کہ چندریان ٹو ناکام ہوا تو کوئی بات نہیں شاروخ خان اپنی اگلی فلم میں اس مشن کو پورا کر دیکھا ایک سارف نے لکھا انڈیا والے کا مسئلہ کیا ہے اربو کا جہاز تباہ کروانے والے کو آلہ ایوارڈ دیتے ہیں ناکام سائنس تانوں کو شاباشیں دے رہی ہیں ابھی آپ کو بتائیں گے یوم دفاع پر شہدہ کے ساتھ کشمیریوں سے بھی بھرپور یک تہتی کا ازدخار کیا گیا وزیراسم عمران خان اور آرمی شیف جنرول قمر جاوید باشوہ لائن اف کنٹرول پہنچ گئے اگلے موچوں پر فوجر سے مل کر ان کے بلند جذبے کو سراہا وزیراسم کہتے ہیں پاک فوج کسی بھی بھارتی جاریت یا مہم جوئی کو ناکام بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے کشمیریوں پر ظلم ہمارے صبر کی آزمائش ہے پاکستان کے بہادر عوام افواج اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہر طرح کی قرمانی دینے کو تیار ہیں ہم آخری گولی آخری سپائی آخری سانس تک اپنا فرض ادا کریں گے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک اس کا حل اقوام متعددہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امونگوں کے مطابق نہیں ہو جاتا افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کی طرف سے تمام غازیوں اور بالخصوص شہدہ کی فیملی فیملی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم ازادی کی فضاء میں سانس دے رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کے دکھوں کا کوئی مداون نہیں خون کی کوئی قیمت نہیں مگر آپ کا حوصلہ لا زوال ہے جہشت گردی خلاف جنگ میں ہماری کامیابیاں باقی دنیا کے لیے ایک مثال ہے یہ ایک بہت لمبی اور مشکل جنگ تھی لیکن ہمارے بہادر آفیسز اور جوان چٹان کی طرح ڈٹے رہے وطن کی خاطر اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں اپنے ازا کی قربانی دی اور اپنا کل ہمارے آج کے لیے قربان کر دیا مگر پاکستان کے دشمنوں کو ان کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا وطن کے دفاع اور شہدہ کے قوم دن پر دفاعی صلاحیتوں کا بھی مساہرہ کیا گیا راولپنڈی کی آرمی ایویشن میں بیس قاسم پر جدید ترین فوجی سازو سامان کی نمائش کی گئی جس کو لوگوں کی بڑی تعدادت نے سراہا صدیق ساجد ریپورٹ کر رہے ہیں یوم میں دفاع پر آرمی ایویشن بیس قاسم کو فوجی سازو سامان سے سجا کر خصوصی طور پر عوام کے لیے کھولا گیا اس نمائش کو دیکھنے والوں میں ہر عمر کے لوگ آئے ساتھ میں بچوں کو بھی لائے فوجی ہیلیکاپٹرز، چھوٹے فوجی تیارے اور جدید جنگی علات میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی بہت دلچسپی دی وہاں فوجی افیسز نے انہیں معلومات بھی دی ریڈار سسٹرم اور ہیلیکاپٹرز اور سرکوش لے کے ہمیں بہت اچھا لگ ہے اور اسے ہمیں ایکسپائر ہونا چاہیے کہ یہاں پہ پاکستان کے باس کیا کیا چیزیں ہیں میں نے ساری چیزیں دیکھے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے دفاعی نمائش میں روایتی اسلہ، گولا باروت کے ساتھ جدید ترین وارفیر کی اشیاء، ریڈیو سیٹلائٹ سسٹم دشمن کی آنکھوں سے اوجل رہنے والے ٹینگ اور ریڈار سسٹم بھی رکھے گئے تھے مسالہ فوج کی برپور جنگی صلاحیت کا مظاہرہ دیکھنے والوں نے اس اعتماد کا برپور اظہار کیا کہ ہماری فوج واقعی دنیا میں بہترین اور بےمثال ہے دشمن کی کوئی بھی جارہانہ حرکت کامیاب نہیں ہوگی پاک فوج اسے مو توڑ جواب دے گی یہاں پہ ایکسپائر میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ اپورچونٹیز ساروں کو ملی ہیں کہ جو نارمل پیپلز ہیں ہماری طرح جو فوج میں نہیں بھی ہیں جن کی فیملیز نہیں ہیں وہ بھی یہاں پہ آکے دیکھ رہی ہیں انجوائے کاری ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت فقر ہے اپنے پاپا پہ اس دفاعی نمائش کا احتمام پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایمہ آئی ایس پی آر کے تعاون سے کیا گیا جس کا بریادی مقصد پاک فوج کی صلاحیت کا اظہار کر کے خود اطبادنی کو مستحقم بنائے رکھنا تھا کیمرامین عمر فاروق کے ساتھ صدیق ساجد آپ نیوز اسلامباد اور آپ کو بتائیں کہ پولس کا ہے فرض مدد آپ کی لیکن آئے روز پولس تشدد سے حلاکتوں میں اضافے نے کئی سوال پیدا کر دیئے ہیں رماسال پنجاب پولس نے تشدد سے دس افراد کی جان لے لی زیر حراست ملزمان کی جان لینے میں لاہور پولس سر فہرست ہے آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں ایک بار پھر سے پولس کا ہے فرض مدد آپ کی لیکن یہاں پر یہ مدد ہوتی دکھائی نہیں دے رہی آئے روز پولس تشدد سے حلاکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور حلاکتوں میں اضافے نے اس سوال اٹھا دی ہیں یہاں پر رماسال پنجاب پولس کے تشدد سے دس افراد جان کی بازی ہار گئی زیر حراست ملزمان کی جان چلی گئی اسی پر مزید جانیں گے نمائندہ آپ نیوز مرزا رمضان بیگ سے مرزا رمضان بیگ بتائیے گا جی بالکل لاہور شہر میں تشدد کے جو واقعات اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے دیکھا جائے تو جو لاہور پولیس ہے ایسے واقعات برقابو پانجے میں مکمل کو نکام نظر آ رہی ہے اور لاہور میں ایسے واقعات آئے روز وہ رونما ہو رہے ہیں جس میں اعلیٰ افراد جو ہے وہ بھی جو ہے بیبت دکھائی دے رہے ہیں ایسے افراد کے ساتھ جو ہے کارنوڑی میں دیکھا جائے تو لاہور جو بلشہ راوی کا علاقہ تھا وہاں پر بھی جو ہے تشدد سے ایک بچے کی جو ہے وہ ہلاکت واقعی اور جس پر پولیس نے ایک ملزم کو تو گرفتار کر لیا لیکن ابھی تک تو ان کا جو انچار تھا وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکتا اسے بعد آلہ افراد میں محبت کی لیا ہے اور ان کے خلال سیار بھی ترج کی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعات کو روکنے کے لیے امیرزا رمضان بیگ ہمیں بتا رہے تھا آپ کا بہر شکریہ اب تک پانچ زیرہ حراست ملزم مارے گئے ہیں اور آلہ حکام نے اس پر نوٹس لے لیا ہے اور واقعات کو رکوانے کے لیے حکمت عملی بھی زیرے غور ہے مزید آپ کو بتائیں کہ پولیس کے جانے سے جو تشدد کیا جا رہا ہے تشدد سے ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس اضافے نے کئی سوال پیدا کر دیئے ہیں روہ سال پنجاب پولیس کے تشدد سے دس افراد جان کی بازی ہر گئے زیرہ حراست ملزمان کی جان لینے میں لاہور پولیس سر فہرست ہے ادنان خالد کی رپورٹ پولیس تشدد سے دم توڑنے والے زینی مازود سلاہ الدین کا یہ سوال ہر اس خاندان کا ہے جن کے پیارے پنجاب پولیس کے شیر جوانوں کے تشدد سے مارے گئے روہ سال پنجاب پولیس کے تشدد سے دس افراد ملکے ادم صدار گئے کسی کو تھانے میں تو کسی کو نیجی ٹورچر سیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا لیکن کسی ملزم پولیس اہل کار کو کوئی سزا نہ ہو سکی پنجاب پولیس نے لاہور کے تھانے اکپری گیٹ میں یارہ جولائی کو تیس سالہ زیشان یارہ آگست کو تھانہ لائر مال میں شان یکم ستمبر کو گجرپورا ٹورچر سیل میں امجر اور دو ستمبر کو تھانہ شمالی چھانی میں آمیر کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا سولہ جنوری کو ملتان میں ستائیس سالہ عمران اشرف یکم جولائی کو فیصلہ باد میں انصر اسلم اور سات مئی کو شیخوپورا میں نو جوان پولیس تشدد سے ہلاک ہوا جون میں اکارہ میں ایک شخص اور اٹھارہ آگست کو قصور میں عبدالگفور پولیس تشدد کی نظر ہو گیا یکم ستمبر کو پنجاب پولیس نے زینی مریض لاہودین کو حوالات میں تشدد کر کے مار ڈالا پنجاب پولیس کے عالی افسران کی جانب سے تشدد کرنے والے پولیس سیلکاروں کی موطلی اور ان کے اخلاب مقدمات معمول بن چکے ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے جو تفتیش کے دوران ٹورچر سے اور غلط طریقوں سے کسی انسان کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے ایسے جو ملازمان ہیں ان کے لیے میرا بڑا کلیر میسیج ہے کہ وہ کبھی بھی ہماری فورس کا حصہ نہیں رہیں گے اور نہ ہی میں ایسے لوگوں کو ٹولٹ کروں گا قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ آلہ افسران تشدد کرنے والے اہلکاروں کے قلاب پہلے مقدمے درج کروا دیتے ہیں اور پھر ان کو تفتیش میں بچا بھی لیتے ہیں پولیس آفیسر ہوتے ہیں یہ بھی بڑے باثر ہوتے ہیں یہ بھی جب اس طرح کے کیس بن جاتے ہیں تو بعد میں ان کی فیملیوں جو مدعی ہوتے ہیں ان کو بھی کئی مقدمات میں ملوث کر دیتے ہیں ان کے رشتے دار اب جتنے بھی جو کارب ہوتے ہیں ان کو اتنا تنگ اور جنی لوگ خور کر دیتے ہیں اس مقدمے کا فیصلہ ہی نہیں ہونے دیتے ہیں تفتیشی ماہرین نے اس طرح کے واقعات کو پنجاب پولیس کی نا اہلی قرار دیا ہے ویسے تو ہر حکومت تھانہ کلچر میں تبدیلی کے دعوے کرتے نظر آتی ہے لیکن کوئی بھی تھانوں میں تھرڈ ڈگری ٹورچر کے ذریعے تفتیش کے سلسلے کو ختم نہیں کر سکا کیمرامین بلال زفر کے ساتھ ادنان خالد آپ نیوز لاہور پنجاب پولیس جہاں زیر حراست ملزموں کو عذیت دے دے کر مار ڈالتی ہے وہیں مرنے والوں کے لوہہقین کو بھی کیس کی پیروی سے روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتی ہے پیٹی بھائیوں کی مہربانی سے تشدد کے مرتقب اہلکار سزا سے بھی بچ جاتے ہیں لاہور سے ادنان خالد ریپورٹ کر رہے ہیں پنجاب پولیس کو کسی کام میں مہارت حاصل ہو نہ ہو لیکن وہ تشدد کی ماہر ضرور ہے حالیہ دنوں میں زیر حراست ملزموں کی ہلاکت کے واقعات میں اضافہ ہو گیا مرنے والوں کے لوہہقین ماضی کی طرح اب بھی انصاف کے منتظر ہیں بے لگام پولیس نے کسی ملزم کو نجی عقوبت کھانے میں تشدد کا نشانہ بنایا اور کسی کو حوالات میں ہی مار دیا پولیس حراست میں مرنے والوں کے لوہہقین کو ڈرا دمکا کر یا کسی کیس میں ملوث کر کے کیس کی پیروی سے دوب دیا جاتا ہے جان لیوہ تشدد میں ملوث کسی بھی اہلکار کو محکمانہ کاروائی کے سیوہ کوئی سزا نہ ہوئی جس کی وجہ سے لوہائی کی نہ تو کیس کی پیروی کرتے ہیں اور نہ ہی انصاف کے لیے متلکہ فورم سے رجوع کرتے ہیں تشدد میں ملوث بندے مار پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کاروائی تو کی جاتی ہے مگر دوباؤ کم ہونے پر انہیں دوبارہ بحال کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے تشدد کا سلسلہ نہیں رک رہا متاثرین کا کہنا ہے کہ تشویشنا کمر یہ ہے کہ اس سارے کھیل سے پولیس کے عالی حکام بے خبر نہیں ادنان خالد آپ نیوز لاہور کچھ بات کریں گے منشیات برامدگی کیس کی حوالے سے جس میں گرفتار سابق وزیر قانون پنشاب رانہ سناؤلہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ ستمبر تک توسی کر دی گئی جج کے تباطلی کی وجہ سے رانہ سناؤلہ پر فرد جرمائد نہیں ہو سکی منشیات برامدگی کیس میں رانہ سناؤلہ اور شریک ملزموں کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ ستمبر تک توسی کر دی گئی انصداد منشیات عدالت کے جج مسود اشہر نے تباطلے کے بعد نئے جج کو تائنات نہیں کیا جس کی وجہ سے رانہ سناؤلہ پر فرد جرم آئیت نہ ہو سکی پیشی کے موقع پر رانہ سناؤلہ حکومت کے خلاف برس پڑے کہا تحریک انصاف انتقام کی سیاست کر رہی ہے ظلم کی رات ختم ہونے کو ہے لیگی رہنما احسن اقبال نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ رانہ سناؤلہ کا کیس نظام عدل کے لیے ٹیسٹ کیس ہے جج کو واتس ایپ پر تبدیل کرنا نامناسب ہے چیف جسٹس معاملے کا نوٹس لیں لاہور میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہاتھا پائی کے مقدمے میں کیپٹن ڈیٹائیٹ سفدر کی عبوری زمانت میں 21 ستمبر تک توسی کر دی گئی عدالت نے پولیس سے تفتیشی ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے لاہور کی ایڈیشنل سیشن جج کے روبرو کیپٹن ڈیٹائیٹ سفدر کے وکیل نے بتایا کہ مقدمے میں لگائی گئی دفعات قابل زمانت ہیں زمانت پر رہائی کا حکم جاری کیا جائے عدالت نے ملزم کی عبوری زمانت میں 21 ستمبر تک توسی کر دی اور کیس کی مکمل رپورٹ طلب کر لی مریم نواز کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر کیپٹن ڈیٹائیٹ سفدر نے پولیس اہلکاروں سے جھگڑا کیا تھا جس پر تھانہ اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا تھا سوشل میڈیا پر خاتون ڈاکٹر کی وائرل ہونے والی ویڈیو سے متعلق راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نزہت شکور کا وراثتی جائدات کا تنازہ ہے اور سیول معاملہ ہے قانون کے مطابق کاروائی بھی جاری ہے ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون نزہت شکور کا دو بھائیوں اور تین بہنوں کی وراثتی گھر کا تنازہ چل رہا ہے ڈاکٹر نزہت کا موقف ہے کہ گھر اس کا ہے جبکہ اس کے بھائی شاہد شکور کا کہنا ہے کہ وراثتی گھر میں سب بہن بھائیوں کو حصہ ملنا چاہیے پولیس کے مطابق نزہت شکور نے اپنے بھائی کے خلاف متعدد مقدمات درج کروا چکی ہے جس پر عدارت مجاس نے کمیشن مقرر کر دیا ہے جمعہ کو شاہد شکور کی بیوی نے پولیس کو درخواست دی کہ نزہت شکور ان کے گھر کے باہر کھڑی ہو کر مایکرو فون پر گالیاں دیتی ہے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے اور پتھر مارتی ہے جس پر کارروائی ذابطہ عمل میں لائی جا رہی ہے اور وہ آپ کو لیے چلیں گے شہر قائد خبر یہ ہے کہ کراچی میں پچیس سالہ خاتون نے پورس راڑ طور پر خودکشی کر لی برسہ نے الزام لگایا ہے کہ شازیہ کو اس کے شہر نے تشدد کر کے قتل کیا کراچی کے علاقے کرنگی سالہ پانچ نمبر پر مکان سے خاتون کی پھندہ لگی لاش ملی ہے جس کی شناخت شازیہ کے نام سے ہوئی متوفی کے شہر فیروز نے پولس کو بتایا ہے کہ وہ کام کے بعد گھر لوٹا تو شازیہ کو پنکھے سے لٹکا پایا پولس نے پوسٹ مارٹم کے بعد لاش برسہ کے حوالے کر دی پولس نے کہا ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ آ جانے کے بعد موت کی اصل وجہ واضح ہو سکے گی مگر پولس نے شازیہ کے شہر فیروز کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں شازیہ کے ماموں نے الزام آیت کیا ہے کہ شازیہ کو اس کے شہر نے تشدد کر کے قتل کیا ایک ماہ قبل دونوں کی شادی ہوئی تھی خبر آپ کو دیں گے آزاد کشمیر کے زلہ کوٹلی میں سکول ٹیچر کے تشدد سے زخمی ہونے والا طالب علم اسپطال میں جانبہ حق ہو گیا تشدد کرنے والے ٹیچر نے خود ہی تھانے میں پیش ہو کر گرفتاری دی دی زلہ تحصیل چڑھوئی کے گورنمنٹ ہائی سکول میں ٹیچر راجہ سکندر نے اٹھائیس اگس کو طالب علم محمد وسی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا طالب علم نو دن راولپنڈی کے اسپطالوں میں زیرے علاج رہا جس کے بعد وہ جانبر نہ ہو سکا طالب علم کی موت کی خبر سن کر علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی دوسری جانب ٹیچر سکندر نے تھانے میں پیش ہو کر خود ہی گرفتاری دے دی لزبیلہ میں مکران کوسٹل ہائیوے پر ٹرافک حادثے میں پانچ افراد دھلاک اور چھے زخمی ہو گئے ہیں خوفناک حادثہ کنڈ ملیر کے قریب منی ٹرک کو پیش آیا حادثے میں زندگی کی بازی ہار جانے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں زخمیوں کو ابتدائیت بیمداد کے بعد ڈی ایچ کیو اسپطال اوثل منتقل کر دیا ہے براہ راست لیے چلیں گے آپ کو نور خان ائر بیز جہاں پر وزیر خارجہ شاہ میں متقریشی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں میں تو ارز کر چکا کہ یہ بہت اہم ہے اس کی اگر آپ ٹائمنگ کو دیکھیں اس کی اب نویت کو دیکھیں اور جو موضوع زیر بحث آئیں گے اس لحاظ سے تو یہ بہت اہم ہے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے تھے جہاں پر وزیر خارجہ شاہ میں متقریشی نور خان ائر بیز پر میڈیا ٹاک کر رہے تھے آگے بڑھیں گے بات کریں گے جج ویڈیو سکینڈل کی جج ویڈیو سکینڈل میں نیا موڑ سامنے آیا ہے مقدمے میں گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ایف آئی اے نے شواہد ناملنے پر تینوں ملزمان کو کلیر قرار دے دیا ہے اور غلام جلانی شامل ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں جج ویڈیو سکینڈل سے بتا لے جج ویڈیو سکینڈل میں نیا موڑ سامنے آیا ہے مقدمے میں گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ایف آئی اے نے شواہد ناملنے پر تینوں ملزمان کو کلیر قرار دے دیا ہے جج ویڈیو سکینڈل کے ملزمان میں ناصر جنچوا خورم یوسف اور غلام جلانی شامل ہیں آپ کو بتاتے چلیں دو ستمبر تک ان لوگوں نے اپنی عبوری زمانت لے رکھی تھی دو ستمبر کو انہیں گرفتار کیا گیا اور آج اس مقدمے میں گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا تو ایف آئی اے نے شواہد نہیں ملنے پر تینوں ملزمان کو کلیر قرار دے دیا ہے جج ویڈیو سکینڈل کے ملزمان میں ناصر جنچوا خورم یوسف اور غلام جلانی شامل ہیں یہاں احمد فواد آپ نیوز کے نمائندے مزید تفصیلات آپ سے لیتے ہیں احمد بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس کے لیے آپ کے پاس جی بلکل جج اشتر ملک ویڈیو سکینڈل کا جو معاملہ تھا اس میں ایف آئی اے کی جانب سے جو تحقیقاتی رپورٹ تھی جو ملزمان سے کی گئی تھی وہ پیش کرتی گئی ہے جس کے مطابق ناصر جنچوا قرم یوسف اور غلام جلانی کو کلیر کرا دیا ہے تفصیلات کے مطابق گرفتار تینوں ملزمان کے خلاف شواہد نہیں ملے ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق عدالت چاہے تو گرفتار تینوں ملزمان کو رہا کر سکتی ہیں ایف آئی اے میں تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ اس میں تینوں ملزمان کو بسکارٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ تینوں ملزمان جن کو پانچ شوزہ جسمائی رمان کے لیے ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا تھا ان کو جسمائی رمان مکمل ہونے پر آج دوبارہ عدالت میں جو سیول جج شاہستہ کنڈی ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت سننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ کیس نہیں سن رہی جو ملزمان کے وکیل تھے ان کی جانتے سے بار بار یہ صدا کی گئی کہ جو یہ کیس ہے اس کیس کو آپ سنیں لیکن شاہستہ کنڈی جو سیول جج ہیں وہ بار بار یہی کہتی رہی کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ کیس نہیں سن رہے آپ مجھے جانتے ہیں یہ کیس جو ہے وہ اب جوگیشل میجسٹریٹ ساکیب جواز کی عدالت میں منتقل کر دیا گیا ہے جو اب اس کیس کی سماعت کریں گے جی جی ٹھیک ہے احمد فواد ہمارزت موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ایف آئی کے جانب سے تحقیقاتی ریپورٹ پیش کر دی گئی ہیں جب کہ اس ریپورٹ میں تینوں ملزمان کو کلیئر قرار دی دیا ہے خبر آپ کو دیں گے پاکستان چین اور افغانستان سیفری کی مذاکرات کا تیسرا دور آج اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے تینوں ممالک کے وزراء خارجہ اپنے اپنے وفوت کی قیادت کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں افغانستان کے سیاسی تعلقات اور امن عمل پر بات چیت ہوگی سیکیورٹی امور انصداد دہشتگردی میں تابون ترقیاتی شعبے اور رابطوں میں فروغ کے نکات بھی ایجنڈے میں شامل ہیں ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اس مذاکراتی عمل کو اعتماد سازی کے لیے اہم ترین سمجھتا ہے سیفریقی وزراء مذاکرات کا پہلا دور بیجنگ میں دو ہزار سترہ کو جبکہ دوسرا دو ہزار اٹھارہ کو کابل میں ہوا تھا اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کیانت مکینزی پاکستان پہنچ گئے ہیں امریکی وفد پاکستان کی اسکری اور سیاسی خیادت سے ملاقماتے کرے گا امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کیانت سترہ رکنی دفاعی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے ہیں امریکی وفد خصوصی تیارے پر امریکہ سے نور خان ائر بیس پہنچا ذرائع کے مطابق امریکی وفد وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سمیت پاکستانی عسکری اور سیاسی شخصیات سے ملاقات کرے گا موجودہ حالات میں جنرل قید مکینزی کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کچھ بات کریں گے موسم کی اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے باز شہروں میں بادل پھر برس پڑے محکمہ موسمیات نے گجرانوالا، لاہور، سرگودھا، مالاکینڈ، ہزارہ، ٹی آئی خان اور سبی میں بھی بارش کا امکان ساہر کیا ہے محکمہ موسمیات کی ریپورٹ کے مطابق آج گجرانوالا، لاہور، سرگودھا، فیصل آباد، پلاکینڈ، ہزارہ، مردان، پشاور، کوہاٹ، بنو، میرپورخاز، ڈیویشن اور گلگت بلتستان میں گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا گزشتہ روز بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا تاہم راولپینڈی، گجرانوالا، میرپورخاز، ہیزر آباد، ڈیویشن اور اسلام آباد میں چند مقامات پر گرت چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش منڈی بہولدین میں چھتر میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اور اب آپ کو بتائیں کہ اردو ادب اور جدید نظم کی اہد ساس شخصیت شاعر عدیب نقاط اور دانشور ڈاکٹر وزیر آغا کو دنیا سے گئے نو برس بیٹ گئے اردو ادب کو نئی جدت سے روشناس کروانے والی نامور شخصیت کی زندگی کے بارے میں سرگودھا سے زاہد بیک کی رپورٹ دیکھئے رپورٹ آپ سے شیئر کریں گے آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو بتائیں کہ ممتاز دانشور اور عدیب اشفاق احمد نے اپنے دور کے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کا حق ادا کیا انہوں نے تلقین شاہ کی کردار سے بھی شہرت پائی دوسروں کے ساتھ بھلائی ان کے فلسفے کا محور و مرکز رہا اشفاق احمد کی پندھرمی برسی پر دیکھیں گے لاہور سے اکراج شرف کی رپورٹ اشفاق احمد تقسیم سے کچھ عرصہ قبل پاکستان آئے اور لاہور میں رہائش اختیار کی انہوں نے گورنمنٹ کالیج سے اردو عدب میں ایمے کیا اشفاق احمد کی اہلیاں بانو کدسیاں ان کی کلاس فیلو تھی پاکستان اور بیرونے ملک وہ کئی عہدوں پر فائز رہے افسانہ ناول اور ڈراما نگاری سمیت عدبی سرگرمیاں بھی جاری رکھی اشفاق احمد نے ریڈیو پروگرام تلقین شاہ شروع کیا جس نے ملک کے کونے کونے میں انہیں مقبول بنا دیا اس پروگرام میں عوامی دلچسپی کے موضوعات کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا تھا اشفاق احمد پی وی پروگرام بیٹھک اور زاویہ میں مختلف موضوعات پر مدلل گفتگو کرتے تھے اشفاق احمد نے افسانہ گڑریہ سے غیر معمولی شہرت حاصل کی ایک محبت سو افسانے من چلے کا سودہ سفر در سفر اور توتہ کہانی لکھ کر انہوں نے بہت شہرت حاصل کی اشفاق احمد کو پرائیڈ آف پرفومنس اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا اردو عدب کے یہ نابقہ روزگار سات ستمبر دوہزار چار کو اناسی برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہے کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لینز کے ساتھ دیکھتے رہیے آپ نے موسیقی